چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلہ داخل ملتے رہیں اور ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت پھولئے کونسی ایسی شرائط ہیں وہ کونسی ایسی خوبیاں ہیں جو ایک عام انسان میں ہونی چاہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑھا کر دعا بانگ سکے اور اس سے جو بھی کچھ وہ اپنے لئے چاہتا ہے اس کے لئے قائش کر سکے یقیناً مانگنے کے لئے کچھ نہ کچھ آداب اور کچھ نہ کچھ شرائط ہیں آپ کسی انسان سے کچھ چیز مانگتے ہیں تو اس کو مانگنے کے لئے بھی آپ کو کس نہ کسی اسلوب کو اختیار کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کرتے ہیں اور دعا بھی اس انداز میں کہیں اللہ میری ضرورتوں کو میری حاجات کو میری خواہشات کو پورا فرما دے اور مجھے مشکلات سے نجات دے دے تو اس کے لئے بھی یقیناً کوئی نہ کوئی اسلوب اور کوئی نہ کوئی ڈھنگ اور کوئی نہ کوئی ڈھب ضرور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے میں سب سے پہلی بات جو فرمائی ہے وہ یہ فرمائے کہ دعا کرنے والا حضور قلب کے ساتھ دعا کرے دعا کرتے ہوئے اس کا دل اور دماغ پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی انسان کے قریب سے گزرے تو وہ بڑا گڑ گڑا آکے اللہ سے دعایں مانگ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی کیفیت کو دیکھا تو آپ کو ترس آیا اس پر پیار آیا اور اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ اگر اس کی خواہش پورا کرنا میرے بس میں ہوتا تو میں اب تک کر چکا ہوتا جب جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں پیغام بھیجا اور کہا کہ اے موسیٰ ہم نے اس کی دعا کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ جب مجھ سے جب دعا کر رہا تھا تو دعا کرتے ہوئے اس کا ذہن اپنی بکریوں کی طرف تھا دعا کے لیے پہلی شر یہ ہے کہ آپ دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں جس سے مانگ رہے ہیں اپنا دل و دماغ اس کی طرف متوجہ کر لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ تیری دعا جو قبول نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے مجھے بتایا کہ تُو دعا کرتے ہوئے تیرے ذن کی سے اور طرف ہوتا ہے اس نے پھر جب دعا کی اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اور پھر اس نے جب گڑ گڑا کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اس کے ساتھ ایک حدیث مبارک ہے اور یہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ و عجل کریم سے یہ حدیث روایت ہے یہ دار قتنی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ موجود ہے اور کیا خوبصورت الفاظ ہیں میرے نہیں خیال کہ کوئی صاحب ایمان یہ حدیث سنے اور وہ عشق و محبت میں نہ جھوم جائیں فرمایا اِنَّا رَبَّكُمْ يَسْتَحْيِ اِذَا رَفْعَالْعَبْدْ يَدَئِ اَنْ يَرُدَّهُمَا سِفْرًا لَا خَيْرَ فِيهِمَا بے شک تیرا رب حیاء کرتا ہے اس بات سے کہ جب بندہ ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ سے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا نہ فرمائے اور اس کے ہاتھ خالی مو پر چلے جائیں اور دعا کو وہ مکمل کر لے اور اس کی ہاتھوں میں اللہ کچھ نہ ڈالے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑا حیاء آتا ہے اس معاملے سے کہ میرا بندہ مجھے اپنا مالک مجھے اپنا خالق مجھے اپنا رازق سب کچھ مجھے مان کر اور سب اس سے مو موڑ کر میری طرف آیا اور آ کر اس نے دعا کی اور دعا کرتے ہو اس نے خالی ہاتھ پھیلائے دعا سے پہلی بھی خالی ہوں اور دعا مکمل کرنے کے بعد بھی خالی ہوں تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے ہائی